بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اردو کا جو سبق ہمارے زیر مطالعہ ہے آج کل اس کا عنوان ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار بچوں آئیے اس سبق کو آگے پڑھاتے ہیں جی ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے پاکستان کے پہلے وزیر آزم نواب زیادہ لیاقت علی خان کی اہلیہ محترمہ رانہ لیاقت علی خان آلہ تعلیم آفتہ خاتون تھی انہوں نے ملک کے دور دراز حصوں کا سفر کیا اور مسلم لیگ کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کیا منظم کرنے میں یعنی ڈسپلنڈ کرنے میں ایک خاص نظم کے ساتھ ترطیب کے ساتھ چلانے میں اہم کردار ادا کیا لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے مسلم لیگ ایک غریب جماعت تھی اور اس میں اتنی سکت نہیں تھی یعنی اتنی گنجائش نہیں تھی اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ لیاقت علی خان کو سیکرٹری مہیا کیا جائے اور اس کی تنخواہ ادا کی جائے مہیا کرنا کا مطلب ہوتا ہے فراہم کرنا یعنی لیاقت علی خان کو ایک اور سیکرٹری فراہم کرنے کے لیے تنخواہ کی گنجائش نہیں تھی اب رانہ لیاقت علی خان نے رضا کا رانہ طور پر یعنی خوشی خوشی اپنی مرضی سے بغیر معافضے کے رضا کا رانہ طور پر یعنی بغیر معافضے کے اپنی خوشی سے اپنی خدمات اس کام کے لیے پیش کی آگے چلیے فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم کی صاحب زادی تھی ٹھیک ہے فاطمہ بیگم مشہور زمانہ پیسہ اخبار کے مدیر محبوب عالم صاحب کی صاحب زادی تھی بیٹا یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے پیسہ اخبار کے مدیر مدیر کا معنی ہوتا ہے کہ اخبار کا احتمام سنبھالنے والا ٹھیک ہے اس کو چنانے والا اس کا نظم و نصد سنبھالنے والا تو انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے میں سرگرم حصہ لیا یعنی جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا کنہوں نے؟ فاطمہ بیگم نے فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار بھی جاری کیا اب دیکھئے یہ دوسرا اخبار ہے جو انہوں نے جاری کیا ہے پہلا اخبار جو تھا پیسہ اخبار یہ تو فاطمہ بیگم کے والد جو تھے محبوب عالم انہوں نے جاری کیا تھا پھر فاطمہ بیگم نے خاتون نامی اخبار جاری کیا اس اخبار کے وسیلے سے انہوں نے مسلم لیگ اور قائد عاظم کے پیغام کو عوام الناس تک پہنچایا عوام الناس سے مراد کیا ہے عام لوگ جو ہوتے ہیں عام شہری جو ہیں ان تک پہنچایا بیگم جہاں آرہ شاہ نواز اور گیتی آرہ بشیر احمد مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیقی صاحب زادیاں تھیں بیگم جہاں آرہ شاہ نواز اور گیتی آرہ بشیر احمد مشہور مسلم لیگی رہنما سر محمد شفیقی صاحب زادیاں تھی ان دونوں بہنوں نے تحریک ازادی میں نمائی خدمات انجام دی ان دونوں بہنوں نے تحریک ازادی جو ہوئی تھی اس میں نمائی خدمات سر انجام دی بیگم جہاں آرہ شاہ نواز نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں مسلمان خواتین کی نمائندہ کی تینوں جو گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس میں خواتین کی نمائندہ کی کنوں نے کی تھی بیگم جہاں آرہ شاہ نواز نے کی وہ پہلی مسلم خاتون تھی جنہوں نے لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا ٹھیک ہے کہاں خطاب کیا تھا لندن کے گلڈ ہال میں خطاب کیا تو بچوں آج کے لئے اتنا کافی ہے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس سبق کو آگے مزید لے کر چلیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ